موسیقی موسیقی اچانک زمین کے دام کر گئے اور گرز پڑ گئے چاروں طرف مصیبتیں ٹوٹ پڑی میں تمہارے پاس اس امید سے آیا تھا کہ شاید تم مجھے کوئی راستہ دکھاؤ کتنا گرز دینا ہے آپ کو پیسے نہیں چاہیے بھائی کچھ الگ مدد چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات اچھی نہ لگے لیکن ایسے حالات میں ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے تو میں بتاؤں آپ کو ٹھیک ہے بتاؤں وہ کیا ہے کہ میں شراب کی ایک دکان شروع کرنے جا رہا ہوں اور گنٹور ٹاؤن میں ہمیں اس کے لیے لائسنس بھی مل گیا ہے تو آپ دکان سمالیے انویسٹمنٹ میں دیکھتا ہوں کیا کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو غلط ماں سمجھنا لیکن میں یہ دھندہ نہیں کر سکتا شراب کے نشے میں شرابی پتی بیوی کی بٹائی کرتا ہے شرابی باپ کو بچوں کا خیال نہیں ہوتا نشے میں دھوٹ کاری ڈرائبر کی موت سے پریوار روٹ پہ آ جاتا ہے میں ان چیزوں کے لیے خود کو میں کاران نہیں بننے دینا چاہتا ماف کرنا بھائی ارے یہ سب سوچنا ہمارا کام تھوڑی نہ ہے ہم نہیں تو دوسرے لوگ کریں گے ان لوگوں میں میں نہیں ہوں گا اس بات کی تو خوشی ہوگی ارے میرا پیسہ کتے ٹائم سے باقی ہے کب ہوا پس کروں گے ہاں کب دو گے میرا پیسہ اگر نہیں دیا نا تو تمہارے اوپر کیس کروں گا خمچ گے ارے ہاتھ ہے پیسہ لے کر بھول جاتے لو جب مانگنے آؤ تو آگ دکھاتے ہیں ہاں پچھلے تیر مہنے ہو گئے ابھی تک تم نے بیاج لے چکایا ارے کچھ نہیں تو سب چھوڑنا کل رات مجھے ایک میسیج آیا تھا بھائی اور جب میں نے اس میسیج کا ریپلائی دیا تو ادھر سے کوئی جواب نہیں ہے کہیں یہ مدھورہ تو نہیں ہے ارے تو اس کے لیے ابھی بھی دیوانہ ہے اچھا سن تو ابھی بھی اس کے لیے تڑپ رہا ہے نا اس نے کسی اور شاہدی کر لی ہے اور خوش ہے لیکن تو اس کے بارے میں سوچ کر اپنا ٹائم خراب کر رہا ہے خیر تجھے بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے تو سدھرے گا نہیں اے بھائی تُو رو رہا چھایا ارے میرا مطلب ایسا نہیں تھا میری بات سن رونا بند کر تیرے پاس جو کالس آتے ہیں وہ مدھورہ کے نہیں ہو سکتے اگر وہ نہیں ملی تو اور بھی تو لڑکیاں ہیں اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی بھائی اے بھائی اے بھائی موڑ دن تک خیر میرے لدا میرا سکتے جب سے مترا گئی میرے ہوش پہ نہیں ہو وہ چاہوں بھی ہوگا وہاں ہاں آروں گا تیری دو تیری دو رامو تمہیں شراب پینے کی عادت ہے نا نہیں بھائی بھویش میں پینے بینے کا ارادہ ہے کیا نہیں بھائی کوئی ارادہ نہیں ہے پر آپ نے پوچھا کیوں بات یہ ہے رامو کہ ہم نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں بھائن شوپ بیجنس وہ کسی للکی سے پیار کرتا تھا بھائی اچھا ٹھیک ہے کل سے سمجھ پہ دکان پہ آ جانا ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں نمازتے بھائی بھائی ویسے دکان کا نام کیا ہے بھائی مدھرہ وائنز میں تیرا دیبانہ تیرا دیبانہ تیرا دیبانہ تیرا دیبانہ مجھے چھوڑ کے گئے کتنے دن ہو گئے لیکن تم نے ابھی تک ایک فون بھی نہیں کیا تیری دو ایک بہ 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 بہترین میچھے دو کیاکی بہت تیرا تیرا دیبانہ کانا ہے کیا؟ کانا ہے کیا؟ دوست کا ساتھ باہر گیا دوست کا ساتھ باہر گیا پا پا می کونگا می می کونگا می کونگا بولانا نہیں کھانا ہے جائیے سو جائیے اے وہ سائیڈ والا بلد دیکھنا ہاں کیا ہوا؟ ایک لڑکا تھا صاحب کریب پچیس سال کا نشے میں دوت بوڑ کو دیکھ کر چلانے لگا اور اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا اس نے کانچ توڑ دیا لگتا ہے اسے اس نام سے بہت زیادہ پیار ہے شراب کی دکان ہے نا ایسا ہوتا رہے گا اپنا کام کرو ٹھیک ہے بھائی اے بڑی اہاں 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 ارد 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 ایسا 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 جلدی آجانا موڈل گا ہے اس نے کہا نہیں دوں گا نہیں دے گا ایسا کیوں پدہ نہیں بھائیا اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر ڈاٹ کے بھگا دیا چل میرے ساتھ سیر ایک چھوٹا سا کوٹر دینا تو چلو در تو ہی میرا پیار ہے تو ہی میری جان تجھے دے گانا بہت ہوا یہ لے پیسے نکل اسی نے بولا تھا ساپ ساپ اسی نے ہمارا بوٹ توڑا تھا ساپ جا کے تو بوٹل لے کے آ میں دیکھتا ہوں کیا بولتا ہے مجھے دیکھنا ہو گیا تو وسکی کی کوٹر بوٹل دے جائے آسے اس کی ایسی کی تیسی ہمیشہ ڈاٹتا رہتا ہے مجھے ابے رکنا پھر سے گیا تو وہ مجھے مارے گا بھائیا ویسے بھی میرے پاپا کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ لو اپنے جاتا ہوں بائے سن اس نے کوٹر مانگ تو دیا کیوں نہیں پیسہ دے رہا تھا نا فری میں تو لینے نہیں آیا تھا نا اکیس سال سے کم انہوں کے لوگوں کو شراب نہیں بیچی جائے گی قانون کا پالن کرے شراب کی کالا بازاری نہیں ہوگی اگر ضروری ہو تو ایس سٹیفکٹ دکھانا ہوگا یہ کیا ہے یہ سکول کا ٹائم ٹیبل دگا ہے کیا دیکھتا ہوں آج میں یہیں بیٹھ کے پیوں گا اور تیری ہی دکان سے پیوں گا دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے رکا ہم اندر بیٹھ کر پینے کے لیے تمہیں ساتھ کوئی اور بھی ہونا چاہیے دوسرے کے لیے فری میں شراب ملتی ہے نہیں دوسرا تمہیں ٹھیک سے گھر لے جانے کے لیے ہوتا ہے تیرا مالک پاگل ہے کیا ایک تو شراب بیچ رہا ہے اوپر سے مجھے کانون سکھا رہا ہے چل ہٹ رہا ہے اے جل نیکل یانسے جل 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 اسکی اٹھ رہے تیری وجہ سے میری نوکری چلی گئی بیوڑے کل رات نوکری پر لگنے سے پہلے پتہ نہیں کس منہوس کی شکل دیکھی تھی چھے جب آننگ انگل رات میں پھر ملیں گے رات میں ملنے کے لیے بچا کیا ہے مجھے لگتا ہے جشنے بھی رکھی ہے ہم دونوں نے ساتھ میں نائٹ ڈیوڈی کی ہے یا ہم ٹا اے ۶ ٹ airline ادھر آؤ اے رکو سیٹی بجاؤ سیٹی بجاؤ ہاں تم ہی بجاؤ جلدی کرو نا جلدی بجاؤ جلدی بجاؤ نا کیا ہوا کیا ہوا مجھے سیٹی بجانے نہیں آتی ہاں سیٹی بجانے نہیں آتی مجھے سیٹی بجانے 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 یہ یہاں کیوں آیا کیا ہے جیسے سیٹی بچانا نہیں آتا یہ دے کر بولا کہ خود بچالو اتنا غصہ آ رہے نا مجھے اب پینا اتنا ہیل کیوں رہا سینئرز کو دیکھتے ہی گوڈ مارننگ بولنا چاہیے سوری سر کلاس میں تائم ہو رہے سر چلتے ہیں پڑھائی میں بہت انٹریسٹنس کا صحیح ہے سینئرز کو ہمارے کلاس میں لے چل آپ کی کلاس میں کیوں سر میں اپنی کلاس میں جاؤں گا ویسے بھی ہاں پڑھنے آیا ہو گھومنے نہیں سینئرز کے سامنے اچھے آواز نہیں سوری بول میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہی سوری بولے اس کو گا کے سوری بولنا ہوگا اور میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں چل گا گانا چل گانا گا دن میرے لیے ٹھیک ہے رات میرے لیے ٹھیک ہے دن میرے لیے ٹھیک ہے رات میرے لیے ٹھیک ہے سور میں گا نا دن میرے لیے ٹھیک ہے دن میرے لیے ٹھیک ہے ان کھل کھلاتی ہسیناؤں کو زرہ پیچھے آنے کے لیے بولو یہ تو سینئر ہے دون ٹرن دینا پیچھے مڑے یہاں تک آنا ہے یہ کیا ہے یار لگتا ہے کچھ کرنے والے ہیں یہ لو درا مت تو جل جل نکل لے اگر سیدھے آ جاتی تو یہ مزہ نہیں ملتا نا مجھے مس کر جاتا اس میں کیا ہے پھر سے ٹرائے کرو نا بھائی شاید اس بار چوم لے مطبع یہ کس کرے گی ٹرائے کرو نہیں میں نہیں آپ کچھ اور بولو تو کر دوں گی پر میں کس نہیں کروں گی جو بھی بولوں گا وہ کروں گی ہمارے کالیج میں ایک فیمس لف سٹوری ہے مدورہ اور عجائی یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے کہ ان کا بریک اپ کیوں ہوا تمہیں اس کی وجہ پتا کرنی ہے آج شام تک شام تک نہیں دو دن کا ٹائم دیتا ہوں میں اگر تم نے پتا نہیں کیا کرو گی نا اس کی بارے میں کیسی پتا چلے گا سر تو کس کر لو نا اوکی میں پتا کر لوں گی جاؤ رامیان مار ڈالوں گے تجھے میری بات نہیں مانی کہا تھا دیر ہو جائے گی اب دیکھ مار ڈالوں گے مار ڈالوں گے ارے کون ہے یہ ارے میں نے آپ کے لئے سٹی نہیں بجائی مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لئے بجائی تم میرے ساتھ آنے کی سوچ رہے ہو کیا آپ میرے ساتھ آ سکتے ہو تھانکس الوٹ سبح ایکسائیٹمنٹ میں آپ کو سی ٹی بجائنے بول دیا اپنے گسے میں آ کر مجھے سی ٹی دے دی اب ڈر کے میں نے ہمت جوٹانے کیلئے سی ٹی بجائی تو آپ سامنے آ گئے انٹرسٹنگ نا اتنا ڈر تھی کیوں ہوں پتا نہیں بچپن سہی شراب پینے والوں سے ڈر لگتا ہے آپ کو پتا ہے کیا دیو داس فلم میں شارو کھان شراب پیتا ہے اس لئے میں نے وہ فلم نہیں دیکھی پی اکڑوں سے اتنا ڈرتی ہوں کیا کر لیں گے وہ لوگ تھوڑی شراب پییں گے بات چیت کریں گے اور پھر سو جائیں گے بس اتنا ہی تو چھوٹی موٹی باتیں نہیں کریں گے پورے گاؤں والوں کو ڈراما کر کے پریشان کریں گے آپ نے کسی کو شراب پیتے دیکھا ہے کیا دیکھا ہوتا نا تو اس طرح بات نہیں کرتے سیدھے ہو کر چل نہیں پاتے وہ لوگ کبھی ادھر جھول جائیں گے تو کبھی ادھر جھول جائیں گے اور پتا نہیں کس کے اوپر جا کر گریں گے ہو ہو تو تم ان سے ڈرتی ہو جو پورے نشے میں رہتے ہیں مطلب کم پینے والوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے کم پینے والے بھی تو شرابی پی رہے ہیں نا ہم ان شرابیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں ابھی تک تو تم بلکل ٹھیک تھی اچانک سے کیا ہو گیا تمہیں ارے اتنی بڑی بوٹل سی دارو کیسی پی سکتا دن میرے لیے ٹھیک ہے اسی پر کام کر رہے ہوں دن میرے لیے ٹھیک ہے جانا اور بی بی میرا کام ہوا اسی پر کام کر رہے ہوں کس پر کسنگ پر نہیں مدھورا اور اجائی کے بریک اپ کی وجہ جاننے پر پر مجھے لگتا ہے بیکار میں اپنا ٹائم خراب کر رہی ہو تم تم ہے مجھے کس کرنا ہی پڑے گا کل لاس ڈے جا انجلی چل دی چل یہ پاگل میرے پیچھے کیوں پڑ گیا کس کرو بول کے دیماؤں خراب کر دیا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہے فائنلی تجھے اسے کس کرنا ہی پڑے گا ایک دوں گی نا تیرا مو ٹوٹ جائے گا کس کروں گی اس کو میرا پہلا کی سوسی کے ساتھ ہوگا جس سے میں پیار کروں گی اسی کے ساتھ سیٹل ہو جاؤں گی سمجھے پتہ ہے جب سے میں بڑی ہوئی ہوں بچوں تک کو کس کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے سمجھے ایسے میں اس بیل کو کس کروں گی میں تو اسے کس نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر اس نے تجھے کس کر لیا تو ادھر کیا دیکھ رہی ہے تو ہاں 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 تجھے شراب پینا چھوڑنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں مدورہ چھوڑ کیا گئی یہ تو دیوداس ہی بن گیا مدورہ کے جانے کے بعد سے پی رہوں میں پہلے ناشا نہیں کرتا تھا پیتا تھا لیکن آج کل زیادہ ہی پیتا ہے تم لوگ ہر بات میں بیچ میں مدورہ کو کیوں لاتے ہو لیکن صحیح ہوں بھائی بیوی سے زیادہ سکون نظاروں میں ہے ہاں بھائی یہ کور کورٹر اس وقت یہ میسٹ کول کس کا ہے بھائی آہ آہ میرے بات کی تھی ہاں 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 وہ نمبر ابھی بھی چالو ہے اس نے کھاں کھاں ہو جائے گا پریشار مت ہو چکنا دینا پڑا تھوڑا تھوڑا کھاں نا پھورا ختم کرے گا کیا مجھے اس نمبر سے کول آ رہا ہے تو فون ریسیب کر کے پوچھ لینا آخر بعد کیا ہے ہاں میرا ہو گیا میں تو چلا ہوں مجھے 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 ہیں can مجھے میعے مجھے میرے 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 1.43 مسئلہ ہلو 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 یہ نمبر کہاں سے ملا تمہیں سینئرز نے مدھورا جائے کے بریک اپ کی وجہ پتہ کرنے کہا کالج کی دیوار پر یہ نمبر لکھا تھا کچھ گلوب آنے کے لئے فون کیا بات کر کے انفرم کرتا ہوں میرا نمبر لکھ لیچے ہاں بتائیے 9866419295 اے لیلا اے 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 تُو نے میرا فون دیکھایا لیلا کوئی کال آیا تھا گیا ہاں اے تھا نا پر جس کا سوچ رہا ہے اس کا نہیں ہم تُو مدھورا سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے وہ شادی کر کے چلی گئی ہے کیا پتہ وہ کہاں ہے ویسے بھی اتنی مسٹ کال دیتا ہے بھائی اگر یہ نمبر مدھورا کا ہوا تو میں ایک بھی چانس مسٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے میں نے کئی بار فون کیا اور تُو کہہ رہا ہے کہ وہ مدھورا کا نمبر نہیں ہے جس کا بھی وہ سوری بول دے تیرے سوری کی ضرورت نہیں ہے وہ تیری لب سٹوری جاننا چاہتی ہے کاللج میں سینئرز اسے ریکنگ کر رہے ہیں اگر اسے بتا دے گا تم دنوں کا بریک اپ کیسے ہوا تو کم سے کم اس لڑکی کو بچا لے گا جب مدھورا سے میرا بریک اپ ہوگا تب ہی تو میں بریک اپ کی وجہ بتا پاؤں گا ہیلو لیلا سر میں نے اپنے دوست کو تم سے مدھورا کے بارے میں بات کرنے کے لیے بولا تھا وہ کہہ رہا ہے مدھورا سے اس کا بریک اپ ہی نہیں ہوا تو بریک اپ کی وجہ کیسے بتا سکتا ہے سوری بول رہا ہے کیا کہا اس نے وہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور بیبی ہوا کیا تیار نا آپ تیار ہیں کس لیے کس کرنے کے لیے نا نہیں مدھورا اور عجی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے مدھورا نے عجی کو دھوکھا دیا تھا کالیج میں سب جانتے تھے کہ مدھورا اور عجی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن مدھورا کا ایک دوسرے لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا تھا جب عجی کو یہ بات پتا چلی تو اس نے مدھورا سے بریک اپ کر لیا مدھورا ہوئی اس بات کی کیا گارانٹی کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہے مدھورا اور عجی کی پریم کہانی اگر سچی ہے تو یہ بھی سچ ہے ارے یار تو نے ایسا کیوں کیا تو کیا کرتی وہ رومیو کہتا پھرتا ہے مدھورا سے بریک اپ نہیں ہوا تو وجہ کیسے بتاؤں ایدھر یہ مجھ پر منڈر آ رہا تھا کس کر کس کر تو میں نے سچا اپنی خود کی کہانی بنا کر اس کو گھما دیتی ہوں اس نے کوئی پروبلم کر دی تو اس میں اتنا دم نہیں ہے یار لائن میں آؤ لائن میں آؤ بھائی ذرا ایک قوارٹر دینا کیا ہے انکل یہ یہاں کوئی بھگوان کا پرساد بٹ رہا ہے کیا یہ لائن لگی ہے رولز ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ ایسا کہیں گے تو کیسے چلے گا آپ اس دیش کے سینیہ سیڈیجن ہیں اور اتنے سالوں سے پی رہے ہیں دیش کی اکونومی آپ سے ہے ہاں پر کرے کیا تم پیسہ کونسا پہاٹ ٹوٹ پڑا جو روز پیتے ہو تمہاری عمرے میں سبح سبح گھومنے کی یہ جگہ نہیں ہے تمہارے سامنے تمہارا بھاوش ہے نوکری شادی بچے بغیرہ آگے دیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے زندگی ایسے نہیں جنی چاہیے کی حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ ہو یہ عدد چھوڑ دو چلو چلو آگے چلو ایک اچھی زندگی جی ہو ایک کوارٹر ویسکی دینا سر ایسا بھی نیم ہونا چاہیے کی ایک لٹے رہا دوسرے لٹے رہے کو نہ لٹے سمجھ رہے ہیں چور چور موسیرے بھائی ہوتے ہیں ہم بھی کچھ ایسے ہی ہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سر شاید آپ جانتے رہی ہیں گراہک بھگوان کے سامان ہوتا ہے بھگوان کی اچھی سی سی سیوہ کرنی چاہیے تب ہی بھگوان آپ کو آشیرواد دیں گے اور تب ہی آپ کا بزنس سکسز ہو پائے گا ایک کام کیجئے سر یہ کپڑے کے شورومز میں جیسے گرمی اور سردی کے سیجن سیلز رکھتی ہیں نا اسی طرح دپا والی اور دشہرے پہ آپ بھی کچھ آفر رکھا کریے بڑی بوٹل کے ساتھ ایک چھوڑی بوٹل فری اگر ایسا کچھ کریں گے تو کسٹبر اٹریکٹ ہوں گے سر آپ کو نہیں لگتا ہے میں آپ کو بزنس کرنے کا صحیح طریقہ سکھا رہا ایک بار آجما کے دیکھئے کم سے کم ہیپی ہاور شروع کر دیجئے سر دو پیک کے ساتھ ایک پیک اکسٹرا ملے گا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہم بس ایسا ہی چلاتے رہیں کالیج کالیج میں کیا ہوا مدھرہ کے بارے میں مدھرہ کو کیا ہوا کالیج میں کچھ لوگ مدھرہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں مدھرہ موسیقی موسیقی کس نے کیا یہ سب پتہ نہیں شاید وہ ریگنگ والے کر سکتے ہیں فون کر اسے ہلو ہاں انکل میرے ساتھ ہے کون ہے تیرے پاپا ہاں پاپا بولیے اینگیج بتا رہا ہے پھر سے کوشش کر وہ میرا فون سائلینٹ پہ تھا ہاں نہیں لگ رہا ہے میں جا کر دیکھتا ہوں ہائے سر آپ یہاں کیسے کسی نے مدرہ کے بارے میں غلط لکھا ہے تم بھی اسی کالج میں پڑھتی ہونا تمہیں پتہ ہے کس نے لکھا ہے اس کا مطلب آپ ہی مدرہ کی لگر ہو تمہیں پتہ ہے کس نے لکھا ہاں ہاں انجلی یہ کس کا نمبر ہے بار بار اس نمبر سے کال آ رہا تھا کیا ہوا لگتا ہے اس سے پتہ چل گیا نہیں چپ رہا ہوں تو مجھے ٹراؤں مت اپنا فون دو اور دو انلک کرو وہ غصے میں تیرا بھی فون ٹوڑ سکتا ہے تو چپ رہنا مجھے ٹراؤں مجھے ٹراؤں مجھے ٹراؤں انجلی 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 چپ ہو جا پلیز رو مت یہ لیلا نے دیا ہے کیا ہوا ابھی تک پریشان ہو ہاں نہیں میں پریشان اس لئے نہیں ہوں کہ اس نے مجھ پر غصہ کیا یا چھلایا مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے اگر ایک لڑکا اور لڑکی کا بریک اپ ہو گیا کسور چاہے جس کا بھی ہو پر زیادہ تر لوگوں نے کہا لڑکی نے لڑکے کو چھوڑ دیا جب اس لڑکی کے بارے میں غلط بولا جس نے اسے چھوڑ دیا تو اسے برا لگا اس کا مطلب اسے چھوڑ کر وہ دھرا نہیں گلتی کی نا پتہ نہیں یار لیکن اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں ٹائم ہو گیا ہاں بائی مدھورا کے بارے میں کوئی بھی غلط شبد کہیں نہیں دکھنا چاہیے پکھر جگہ سے مٹا دے ہاں ٹھیک ہے اے ہاں سوری چل یہاں سے معافی مانگ رہی ہوں نا اور کیا کروں تمہارا غصہ شاند کرنے کے لئے کیا کروں کونسے معافی ہاں کونسے معافی میں کبھی زبردستی تمہیں حق کروں کس کروں اور اس کے بات تمہیں سوری بول دوں تم ایزلی مان جاؤ گی کیا ہرے بولو نا سوری بول رہی ہے سوری شبد کا استعمال لوگ اپنی غلطیوں پہ کیا کرتے ہیں نہ کہ جان بوچ کے غلطی کر کے سوری بولا جاتا ہے اتنی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کسی کا دل دکھانے کے لئے ایک چھوٹی سی بات بھی بڑی بن سکتی ہے اور یہ مت بولنا کی سوری بولنے سے اس کا دکھ ختم ہو جائے گا موسیقی باہر باہر سوری سوری کا میسج کیوں بھیج رہی ہو کل میں نے سمجھا ہے سمجھ میں نہیں آیا اب تم سے کس نے سوری کہا کیا یہ کیسی کہ سکتو یہ میں نے بھیجا کسی اور کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے مطلب پوری رات تم نے میرے میسجز کے بارے میں سوچ کر بتائی نا ٹاپک مد بدلو تم نے بھیجا ہے یا نہیں نہیں بھیجے تم نے نہیں بھیجا تو پھر مدھرہ نے بھیجا ہوگا ٹھیک ہے اے وہ میسجز مدھرہ نے نہیں میں نے بھیجے کوئی انجان میسج کرے انجان کال کرے تو اس کا مطلب مدھرہ نے کیا ہے اور کوئی نہیں ہے کیا کسی اور کو یاد نہیں کر سکتے بس مدھرہ 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 سنو مجھے نہیں پتا تمہاری ڈکشنری میں سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے پر میری ڈکشنری میں سوری کا مطلب ہے اپنی گلتی سویکار کر کے دکھ زاہر کرنا تمہیں یہی سمجھانے کیلئے میسجز کیے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فرینڈس کیا یہ ویسے بھی ہم دوست بن کے کیا کریں گے ایسا کیوں سوچتے ہو دوست بن کر ہم فیس بوک واتس اف اگرہ پر سب کچھ شیئر کریں گے تمہیں تو شراب پینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا تو پھر مجھ سے بات کیسے کرو جب تم نشے میں نہیں ہوگے تب بات کریں گے سمپل پھر کبھی بات نہیں کر پاؤگی اوے تم آج نہیں پی رہے ہو تم مجھے فون کرنے والے اور مجھ سے بات کرو گے اے رامو جی وہ فین نہیں چل رہا ہے الیکٹریشن کو بلاؤ ٹھیک رائے سے جی ٹھیک ہے رکو رکو آج دکان کی چھٹی ہے جاؤ چھٹی ہے لیکن کیوں آنن سر کے دادے جی کا برتھڑے ہم میرے جیسے بیکار آدمی جنم لینے کے بعد برتھڑے پارٹی منا رہے ہیں اگر آج یہ دکان بند رہی تو پھر میرے برتھڑے کا کیا ہوگا تم اپنے دادا جی کا برتھڑے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہو بیوکوف ہو جیسی بات کر رہے ہو چلو کھولو ارے رکو رکو میرے دادا جی کے بارے میں نہیں پتا تو پوچھو بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی مت بولا کرو سر اور ان کے دادا جی روز ایک دیوسرے سے بات کرتے ہیں اوہ ایسا کیا ہم ہمارے دادا پر دادا کو کسی پہ غصہ دکھانا بلکل پسند نہیں تھا ہمارے پوروہ شانتی کے پرتیخ ہیں انہوں نے آنے والی پیڑھیوں کیلئے اپنی زندگیوں کی قربانی دی ہے اس لیے اس دن میں دکان کی چھٹی رکھ کر انہیں شردھانجلی دیتا ہوں آج جس آزادی میں سانس لے رہے نا وہ انہی کی دین ہے کم سے کم ایک دن کیلئے تو چین سے جیو سر اس طرح کی بکواس کیوں کر رہے ہیں سپوز کی جوانی میں آپ کے دادا جی میری اور آپ کی طرح شراب پیتے ہوں تو میں نے کبھی نہیں پی چلیے مان لیتے ہیں میری طرح میری طرح پیتے ہوں تو اگر ان کا آج پینے کا من ہوتا تو کیا آج آپ ان کو ایسے ہی لوٹا دیتے ہمارے بڑے بوجرگوں نے ہمیں ہنسا کا مارگ چھوڑ کے اہنسا کے مارگ پر چلنا سکھایا ہے انہوں نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو کون مانے گا سر اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے میری بات مانیے ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ ہی چلیے اچھا یہ بتائیے آپ شاکہ رہی ہیں یا مانسا رہی ہیں ان کے ایکسپیشن سے لگ رہا ہے کہ یہ مانسا رہی ہیں سر آپ کے دادا جی کی کوئی گلتی نہیں ہے گلتی ہم نے کی ہے ان کی باتیں نہ مان کر اگر آپ کے دادا جی کا برث ڈے ہوتا تو تو سیلیبریشن ایک دن پہلے ہی شروع ہو جاتا اب بتائیے اس میں میری دادا جی کی کیا گلتی آج میرے دادا جی کا برث ڈے ہے اگر میں نے اسے ڈھنگ سے سیلیبریٹ نہیں کیا تو وہ کتنا بورا ماننگے پتا ہے مرنے کے بعد بھی انہیں شانتی نہیں مل رہی ہے چل بھائی جیسے ہوگا ویسے ہی کرتے ہیں ان کی میری جنیورسل کا ڈیٹ پتا کرتے ہیں شاید یہ اس دل میں دکان بند کر دیں گے کل تم نے مجھے مس کیا ہوگا نا ایسا کچھ نہیں ہے میں کیوں مس کروں گا کل میں نے کہیں دیکھا کہ کہیں شراب نہیں بکے گی تو مجھے لگا تم کال کرو گے پر تم نے تو فون کاٹ دیا اچھا وہ ہم تو پارٹی کر رہے تھے کیا کہیں نہیں میلے تو بھی پیتے ہو ارے ہر چیز کو جاننے کی بڑی بیچینی ہے تمہیں کیا ہے یہ باپری کپ یہ کر لگتا ہے وائن شاپ بند ہوتی ہے تاکہ لوگ نہ پیئے ایسے پینا نہیں بند ہوگا شراب پہ ہی بیان لگانا پڑے گا وائن شاپ کی کچھ ہی چھٹیاں ہیں تو بیچ میں بکری بند کپ کریں بات کپ کریں ایکچلی بیسے تم روز کیوں پیتے ہو تمہیں پتا ہے یہ بس ایک میڈیٹیشن ہے تھوڑا سکون نلتا اس سے سادھا میڈیٹیٹ کرو گے نا تو لیور خراب ہو جائے گا پتا ہے نا میرے لیور خراب ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا کچھ بھی نہیں بیسے بھی دس دین آرام کروں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اوہو سگریٹ سگریٹ بھی پیتے ہو تم ایک بار ٹرائی کیا تھا کچھ اچھا نہیں لگا اس لیے چھوڑ دیا جس سے کچھ فیل نہیں ہوتا وہ نہیں چاہیے تمہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک بات بتاؤں جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کچھ مطلب کیا محسوس ہوتا ہے کچھ مطلب اچھا لگتا ہے جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو اپنے اندر اینرڈی فیل کرتا ہوں کیا تم مدھورا سے بھی ایسے بات کرتے تھے مدھورا سے ایسے کیوں بات کروں گا مدھورا تو میرا پیار ہے اس کی بات الگ ہے الگ مطلب الگ مطلب الگ ہے اوہ اصل میں پیار کیا ہے مجھے بتاؤ نا مدھورا کے لئے جو میری فیلنگ ہے اسے ہی پیار کہتے ہیں تمہاری وہ فیلنگز کیسے جانوں گی جسے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہماری فیلنگ اچھی طرح سے جان جاتے ہیں اے اس کا مطلب کیا ہے نو کالز اولی واتسپ یہ لڑکی پوری پاگل ہے رکو بولا تھا نا یہاں پینا ہے تو کسی کو ساتھ لکا رہا نا روز بتانا پڑے گا تیرا مالک ہے نا کیا سر بزنس کیسے چل رہا ہے کیوں تمہیں نہیں پتا ہے تم بھی تو میری درہ دکان پہ ہی جا رہے ہو کیا سر owner satisfaction نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پیار سے دیکھنا تم کتنی لڑکیوں سے پیار کرتے ہو کسی طرح ایک لڑکی کی زندگی تو بچ گئی اب دوسری کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے سر ایسا ہی normal chatting ہے بہت سر تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہی لیا اسے پینے کے بعد تم کیا بات کرتے اسے پتا بھی ہے کسی لڑکی سے میں ایسی باتیں کیوں کروں گا سر سر ایک اور میسیج ہے اس کا مطلب کیا ہوا لگتا ہے تم نے کچھ difficult words لکھے ہیں سمجھ میں نہیں آئے میسیج کر رہی ہے اوہ اتنا بڑا عارض ہوتا ہے اس کا لوگ شبدوں کے ذریعے اپنی فیلنگ کیوں نہیں وقت کرتے یہ سب پتا نہیں کیا بھیجتے رہتے ہیں کیونکہ تمہیں کوئی emotion سمجھ میں نہیں آتا نا سر آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اچھا آپ میرے بارے میں سوچتے کیا ہیں اچھا سر آپ کی کوئی بیٹی ہے اے میں بس پوچھ رہا ہوں اچھا سر ایک بات بولوں مان لیجی آپ کی بیٹی کی شادی کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کی اس کا پتی شراب ہی ہے تب آپ کیا کریں گے سر سر ذرا سائیڈ میں لگائیے اوکے سر کل ملتے ہیں میں اپنی بیٹی کی شادی ایک رکشے والے سے کروانا پسند کروں گا لیکن ایک شرابی کے ساتھ کبھی بھی نہیں سوری سر سوری کیا ہوا تم ایسے کیوں ہس رہو کوئی بھی پتا اپنی بیٹی کی شادی ایک پیکڑ سے نہیں کرانا چاہے گا بس یہی کہانا اس نے اس میں ہسنے کی کیا بات ہے تمہاری بیوکوفی کے علاوہ آج کے زمانے میں شراب کون نہیں پیتا یہ آج کل کا فیشن ہو گیا ہے مجھے ان کا فیوچر دکھائی دے رہا ہے تم دیکھنا انہیں اپنے دماد کے روپ میں کوئی پیکڑ ہی ملے گا تمہارا مطلب ہے ایسے لوگ نہیں ہیں جو نہیں پیتے کیوں نہیں ہوتے ہوتے ہیں پر ملتے نہیں ہیں شری دیوی جیسی ہیروین ڈھوڑنا بہت مشکل ہے اسی طرح سے جو شراب نہ پیتا ہو اسے ڈھوڑنا بھی مشکل ہے ہمارے دیش میں شراب پینے والے جرم نہیں کرتے ہیں بلکہ کولڑنگ پینے والے ہی زیادہ جرم کرتے ہیں اب ٹھیک ہے ہم اس بات پر اتنا ڈسکس کیوں کر رہے ہیں اس نے کہا وہ اس کی اپینین ہے چھوڑو میں سب چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گیا کیونکہ تم کچھ بھی کرتے ہیں مجھے گسہ آتا ہے کیا اچھا نہیں ہے میں سب چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گیا کیونکہ تم کچھ بھی کرتے ہیں نہیں ہے گلتی ہوگی جو تمہیں دکھایا رکھو تو صحیح انجلی انجلی رکھو نا کیا وہ تمہیں ہر کوئی میری ٹانک ہیچتا ہے تم میری دب سمیش پر ہستے ہو اور وہ مجھ سے کس مانگتا ہے کون تمہاری بریک اپ کی وہ کہانی اسی کی وجہ سے بنائی تھی اب اس سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ جھوٹ تھا اب کس مانگ کے تنگ کرتا رہتا ہے آجا بے اے بی بی کب کس کروگی مجھے پہلے تو موقع چک گیا تھا کیا میں کس کر سکتا ہوں آجو تم نے اسے کس کیا تو ہماری دوست ہی ختم بس کیا ہے یہ یہاں کھڑا ہے تو ایروین بن رہی ہے کیا ہے ہاں رات بھی صحیح ہے دن بھی میرے لے صحیح ہے اے اپنے لوگوں کو بولا کے لا ہیلو بھائی کی لڑائی ہو گئے جلدی سے گراؤن میں آ جاؤ یہ ٹھیک ہے نا ہیلو تو نے مجھے مارا اس کولج سے باہر تو سٹریچر پہ جائے گا پتہ اس کولج میں میں پڑھاتا تھا ان سب چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہوں میں چل پی چیک ہیلو لگتا ہے کولج میں تمہاری اچھی فین فالوئی ہے یہ سب میرے فینس نہیں ہیں ہاں تمہارے اور تمہاری لف سٹوری کے فینس ہیں ہاں اے ان سب کو مار ایک بھی بچنی نہیں چاہیے نہیں بھائی یہ غلط ہو جائے گا اگر ایک بھی لڑکی نے پلٹ کے تھپڑ مارا تو پورے کولج میں اپنی بیزتی ہو جائے گی اسی لئے میری بات مانی بھائی رسک مت لو ہم ہم بول ہیلو ارے کچھ نہیں بس چھوڑی سی پروبلم ہے آپ لوگ جائیے تھانک یوں اے کون ہے جو میرے دوست کے سامنے ہیرو بن رہے رہے یہ ہے ہم دے ہم مدرہ مدرہ کے بارے میں تُو نے ہی سب کو غلط بتایا نا تیری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کے گئی نا کیا کیا تھا اس نے بس تجھے پیار کرنے کی گلتی اس نے مجھے اگنور کر کے تجھ سے پیار کیا ہاں جان بوجھ کر تیرے بارے مافوہ پھیلائی میں نا کہ وہ تجھ سے نفرت کرنے لگے اتنا کیوں فیدہ تھا اس کے اوپر مزہ زیادہ آتا تھا جا دیکھ رہا ہے اسے ہاں جا کہ اس کے پاپا کو بتاتے گا جا 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 بتا جا کے بتا دے جا بتا دا جا بتا دا جا بول ہم کنارے بیٹھے بھائیا ندی جوش میں بہتی ہے پانی میں پرچھائیاں ہماری ملکے ہی گھو جاتی ہیں اوہ پیاری اوہ پیاری دل کی بات میری سنتی جاری روک پایا نہ تجھ کو میں روک پایا نہ تجھ کو میں روک پایا نہ تجھ کو میں اچھا میں نے انجلی کو کس کر دیا یار تجھے کس کرنا پڑا کتنی ہسانی سے کہہ رہا ہے یار جیسے بتا رہو کہ لائٹ آن کرنے پڑی وہ بیچاری لڑکی اپنی کولیج کے ریگنگ پرابلم میں ہیلپ کے لیے ہمارے پاس آئی تھی اور تُو نے اس کو کس کیسے کر لیا یار کیا کمال کا آدمی ہے تُو ارے کہاں چلا گیا وہ مجھے ایسی کیسے چوم سکتا ہے صرف اس کی سنک چلے گی کیا کل آنے دو اسے بتاتی ہوں میں اس کو انجلی کیا ہے وہ کیا ہے کی اس دن جو خوش ہو آس کے لیے ساری بولنے آیا ہوں میں اس دن میں نے جان پوچھ کر نہیں کیا تھا ساری سوری مد بولو تم یاد ہے نا تم نے کہا تھا اگر میں ایک بار تمہیں کیس کروں حق کروں اور آخر میں سوری بولو تم موکھی بولوگی کیا میں نہیں چھوڑوں گی سوری ایک سپنی کروں گی انجلی وہ بات الگ تھی اور یہ الگ ہے کیا فرق ہے کیا فرق ہے تم کچھ بھی کر سکتے ہو میری شرٹ میں گانٹ لگا سکتے ہو پبلکلی کس کر سکتے ہو یہ غلط نہیں ہے بولو یہ الگ ہے بولو کیا کیا سوچا تھا میں نے اپنی پہلی کس کو لے کر یہ ایسے آیا اور ایسے چلا گیا کیا مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا میں نے کس والی موویز نہیں دیکھی مجھے لگا ریالیٹی میں اس کا تھرل چلا جائے گا جب ان کے چہرے ایک دوسرے کی پاس آتی تھی میں آنکھیں مند کر لیتی تھی لیکن آج تمہارے فرس کس میں کوئی گربر نہیں ہوگی اسے برا سپنا سمجھ کے بول جاؤ میں بھی بول جاؤں گا تمہارا فرس کس بہت اچھی طرح سے ہوگا میں کہہ رہا ہوں کیا ہوگا تم نے یہ سب کیا ہے سوری بھولا بن رہا ہے اچھا ایسا میں کیا کروں جس سے تمہارا گستہ شاند ہو جائے باتاؤ نا کیا کروں میں پیار کرو مجھے مجھے ایسا کبھی نہیں لگا لیکن مجھے لگا کیا لگا اس وقت میں جو تم سے کہہ رہی ہوں اسی کو پیار کہتے ہیں مجھے تھوڑا وقت چاہیے کیوں مجھے کس کرتے وقت نہیں سوچا اب تمہیں ٹائم چاہیے دیکھو میرے پہلے کس کو فیل مت ہونے دو پلیز وہ کیا ہے کہ مجھے بھی پراپر کس کرنا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے پہلے تم ٹرائی کرو پھر میں ٹرائی کروں گی تمہارا موہ تھوڑا آگی کیوں ہے کیوں اچھا نہیں ہے اچھا کیوں نہیں ہے اس سے کس کرنے کا ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے میں نے کہا نا مجھے کس کرنا نہیں آتا ہے یہاں ادھر کریوں رہا ہے JUST ایک سو دس رو پہ دو بولیے سائی سر اچھانا اس نکلی گینگ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے جلدی پولیس ٹیشن آجائیے ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں انجلی کیا ہوا آجائی کو کل رات درنکن ڈرائیو کیس میں ارسٹ کیا تھا کاؤنسلنگ چل رہی ہے اندر کتنا ٹائم لگی گا اے کتنا دیر کیوں لگی یہ بولتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے تو تم یہاں کیا گرنے آئی ہو پتا ہے کتنی ٹینشن ہو گئی تھی مجھے جب لیلا نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تم پولیس ٹیشن میں ہو کیا آزرور تھی تجھے بتانی کی بیچاری زبردستی ٹینشن لی رہی تھی ایسے تم بہت پیاری لگتی ہو چلو چلتے ہیں آجاؤ ہلو ایک مٹھا انجلی فائن بھرنے کے لیے میں نے م سے پیسے لیے تھے تھانکس تم سے کس نے کہا یہ لیلا بھی نا ہاں شام کو مل کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ یہاں کیسے مطلب تمہاری بات اب تھانے تک پہنچ گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے سر اجو کیا ہوا سر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا نا واتساپ سر ایسا کی طورا آپ کو اس کی وجہاری بات بات کرتے ہیں جاز اجوار کی ڑس سر ایسے کی پیسے مطلب تمہاری بات 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 جائع موسیقی موسیقی مجھے، مجھے اس assuming مجھے 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 وہ آرہا ہے کیا کام ہے کیا کام ہے اس کے کمار رہے ہیں پر دیار تو میں آپ کی بین سے کرتا ہوں کیا بول رہا تو یہاں پہ یہ کوئی مدرہ وائن کی شاپ ہے جو مانی میں آئے گا بکتا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے سر ایک بار میری بات سنیے کہنا کہہ چاہتا ہے تو سر مجھے آپ کو کچھ باتانا ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے اس میں آپ کی بہن کا کوئی قصور نہیں ہے تم یہاں کیا بھائی جاں اندر انجلے ایک مرد رکو گھر والے اپنی تانہ شاہی دکھاتے ہیں ہمیں یہ ہمیں اپنی جاگیر سمجھتے ہیں بات نہ بنے تو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں ارے تم انہیں بول دو ان کے بینہ تم مر نہیں جاؤگی میں تم سے شادی کروں گا چلتا ہوں انجلی بات سمجھتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑ دو مجھے نہیں مت مارو مت مارو مجھے مجھے نوکیں گی پھر کبھی یہاں باری مجھے زبان لگا مت مارو مجھے مجھے یہاں 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 مجھے تم نے صحیح کہا تھا تم میرے پاس نہیں بھی ہوتے ہو نا تب بھی تمہاری مہگ مجھ پہ چھائی رہتی ہے انجلی پانی پی لو بیٹا انجلی تہانہ نہیں کھاؤں گی بھائیا راکھی رک دو اسے نئی بندوانی ہے مجھے کیا ہوا بھائیا آپ کو راکھی باندنے کا حق نہیں رہا میرا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے مجھے ڈاٹنا ہے تو ڈاٹ لیجئے نا لیکن مجھے گیر مت سمجھئے پلیز میں یہ نہیں سہپاؤں گی کیا تم سچ میں جانتی ہو راکھی کیوں بھاندی جاتی ہے بہن کو یہ وشواس دلانے کے لئے اس کا بھائی ہر مسئبت میں خیال رکھے گا ایک بہن کو اپنے بھائی پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے ہر سال راکھی کے موقع پر تمہیں تمہارے پسند کا گفٹ دیتا تھا اس بار مجھے ڈر ہے پتہ نہیں تم کونسا گفٹ مانگو تمہاری خواہشیں میرے لئے پرابلم بن رہی ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے جس سے نفرت کرتے ہیں جب وہ زندگی کا حصہ بننے لگیں اور سب سے خاص ہونے لگیں تب ہم ان کے لئے چوائس بن جاتے ہیں اسے لئے بہن کوئی ضرورت نہیں ہے اس تیوہار کو منانے کا اس سال نہیں تو اگلے سال منا لیں گے ہم؟ ایک کو اٹھا دو میں ہوں تھوڑا بدنام ہے پینہ ہی میرا کام کتنا بڑھ گیا دام پھر بھی مست ہے مسترام ارے مست ہے مسترام مست ہے مست ہے بھائی سب ٹھیک تو ہے بھائی بھائی سب ٹھیک تو ہے بھائی 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 سر اس طرح ٹینشن میں مت رہی ہے آپ آپ کو دیکھ کے میں پریشان ہوتا ہوں جب بھی میں آپ کو کاؤنٹر پر دیکھتا ہوں اس ٹرانگ پیک کی فیلنگ آتی ہے مجھے لیکن اب لگ رہا ہے جیسے کہ اس میں پانی ملا دیا گیا ہو یہ غلط ہے سر آپ اس طرح سے پریشان مت ہوئیے پریشان کیسے نہیں ہوں میں میری بہن سے پیار کیا ہے تم نے تمہارے جیسے انسان کو تو میرا بائی او ڈاٹا جانتے ہیں آپ سر اس سے ذرا پکڑیے ٹھیک ہے سر آپ کی ٹینشن کم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے بتائیے سر میری بہن کی زندگی سے دور ہو جاؤ میں جانتا تھا آپ یہ ہی کہیں گے اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے دکھ ہوگا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا اسے چھوڑ دیا تو مجھے برا لگے گا نہیں چھوڑا تو آپ کو لگے گا اے تو پاگل ہو گیا ہے کیا ہمارے پیار کی وجہ سے آپ یہ سب جھیل رہے ہیں سر اوکے سر آپ اتنی امانداری سے بینہ ملاوٹ کی شراب ہمیں پلاتے ہیں میں آپ کو دکھی نہیں کر سکتا ہوں میں جا رہا ہوں سر آپ خوش رہی ہے بس میں یہ ہی چاہتا ہوں تو سچ بول رہا ہے یا کوئی گیم کھیل رہا ہے سر نشے میں ہوں میں آپ کو میرا وشواس کرنا ہوگا شرابی کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں ان افواہوں پر یقین کرنا بند کر دیجئے وشواس کریے سر شراب کی بوتل پر لکھا ہے سنس 1918-1919 نمبر آنند سنس 2018 کی بات ہونی چاہیے آپ کا سر ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے چلتا ہوں سر رات بھر شراب پی کے کہاں پڑے تھے میں نے تمہیں کتنی بار فون کیا تم نے ایک بھی بار جواب نہیں دیا پہلے اتنی ٹینشن کام ہے کیا جو تم اور ٹینشن دے رہے ہو فون سائلنٹ پہ تھا دھیان نہیں دیا بتاؤ کیا ہوا مجھے اپنے ساتھ کہیں لے چلو پلیز اس وقت بہت ٹینشن میں ہو تمہیں یہ کام کرو گھر جو بعد میں بات کرتے ہیں مجھے کیا پاگل سمجھتے ہو لے چلو گی یا نہیں اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ گیا تو میرے پاپا یہ بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے یہ کبھی سوچا نہیں تم نے میری جگہ مدھرہ ہوتی تو بھی ایسے ہی کرتے تمہاری جگہ مدھرہ ہوتی تو میرے پاپا سپائیڈر مین یا سپائیڈر مین نہیں بن جاتے ان کی پروبلم ویسی ہی رہتی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا تمہیں جاؤ اگر تم کسے لائک نہیں ہوں تو پیار کیوں کیا تم نے ماں ٹھیک ہے میں لائک نہیں ہوں میں تو تم سے بھی بات کرنے کے لائک نہیں تھا لیکن میں نے بات کی نا تمہیں بائک پہ گھومانے کے لائک نہیں تھا لیکن تمہیں گھومیا تم سے پیار کرنے کی بھی لائک نہیں تھا لیکن تمہیں پیار کیا لیکن یہ بات بھی سچ ہے میں تمہیں بھگانے کے لائک بلکل نہیں ہوں ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو مجھے بھول جاؤ نا مجھے تم پر وشواس کرنے کے لیے مجھے خود کو چپلوں سے مارنا چاہیے مدھورا کی لور اجے گوڈ بائی مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے اگر آس تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی نا تو میں تمہارے بھائی کے بزنس کو بڑھانے میں کام آؤں گا ریک اپ کا درد کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم وہ سا ہو ایک طرف کہتے ہو درد نہیں دینا چاہتے اور دوسری طرف دکھ پہنچا رہے ہو تمہاری وجہ سے روز میرا سائیڈ ایفیکٹ بڑھتا جا رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ایک منٹ پہلے سائیکو کی طرح بات کر رہے تھے اور اب سائیڈ ایفیکٹس سچ بتاؤ تو تمہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیا شراب بھی کیا چیز ہے وا 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 بھائی وا زندگی خوبصورت بناتی ہے وا 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 بھائی وا یہ نہ ہوتی تو پھر میں شام اپنی گزارتا کیسے اسی کے سہارے تو دوستوں سے بلتا ہوں زندگی خوبصورت بناتا ہوں ہے لیلا دیکھ تو کیا بڑیا پارٹی چل رہی ہے کیا سر اتنا بدلہ ہیپپی ہاور لانچ کر دیا آپ سے اتنی امید نہیں تھی رامو ہیپپی ہاور آپ کے چہرے پہ دکھ رہا ہے سر یہ سب تمہاری دین ہے سر ہیپپی ہاورس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہو کسٹمر کو بھی خوش اکنا بہت ضروری ہے تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے اس لیے میں نے ہیپپی ہاورس تمہارے لیے رکھا ہے مدرہ وائنز میں آج سے کوئی نیم نہیں ہے مزے کرو میرے لیے اتنی آفر کیوں سر میں نے کیا کیا ہے تم نے کہا تھا نا کہ تم میری بہن کے زندگی سے چلے جاؤگے مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے سر کو نہ تو یہ بزنس سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی پینے والے سمجھ جاتے ہیں رات میں پینے کے بعد آپ یہ وعدہ کریں یہ شاپ آپ مجھے دے دیں گے نشہ اترنے کے بعد ایسا کریں گے پینے کے بعد ہم بہت کچھ بولتے ہیں سر اسے اتنا سیریز مت لیجے کیوں رہے کیم کھل رہا ہے تو مجھ میں کمی کیا ہے سر بس میں پیتا ہوں یہی تو ہے ایک کمی نہیں سیکڑوں کمی ہے تجھ میں صبح گھر سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں رات میں کب گھر لوڑتے ہو پینے کے بعد بھکاریوں کی طرح سڑک پہ گل جاتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تم کس حال میں ہو کیسے ہو جب تک سامنے ہوتے ہو من اکھڑا رہتا ہے کیا چاہتے ہو میں اپنی بہن کو نرک میں دھکیل دوں پتہ ہے تمہیں کچھ گھروں میں بچی اپنے شرابی باپ سے ڈر کے زندگی جی رہے یہ بھی کوئی زندگی ہے شراب پینا سڑکوں پہ لڑکیوں سے چھڑکانی کرنا کسی کے ساتھ مار پیٹ کرنا حتیاب بالاتکار ایسی سو پرابلومز ہیں اصل میں یہ ہی ساری سمسیاؤں کی جڑ ہے آدمیوں کی غلطی کے لیے شراب کو دوش مت دیجئے اچھا آدمی ہو برا آدمی ہو سب کے لیے شراب ایک قیمت پر ملتی ہے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے قیمت کم نہیں ہو جاتی ہے سر نشے میں کوئی ہوتا ہے تو اپراد نہیں کرتا ہے بلکہ کئی اپرادی تو شراب بھی نہیں پیتے ہیں جو شراب بھی نہیں ہوتے ہیں وہ گھور اپراد کرتے ہیں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کیونکہ ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے نا وہ سب چھوڑیے سر آپ دیکھتے ہیں نا میں روز پیتا ہوں بتائیے نا میں نے کتنی لڑکیاں چھڑی یا کتنے مڑک کر دیے بتائیے نا چلیے مجھے بھول جائیے اس آدمی کو دیکھئے اچھا اس آدمی کو دیکھئے ہاں اور وہ پیچھے والے کو ہاں دو پیا دو شناب کیا ہے ریسج کا اثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تم لوگ کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہو رہا ہے تیہی تو اے کمینے اگر اپنی بیوی کو مارنا ہی تھا تو شادی کیوں کیوں اس سے تجھے تو شکر منہ کی اس کے باپ نے تجھے اپنی بیٹی دے دی ہے اسے دوبارہ ہاتھ مت لگا نا تیہی تو بسکتو اسے صحیح غلط کی سیکھ دی رہا ہے اور تُو نے کیا کیا چھوڑ تُو بھی تو اس کی طرح شرابی ہی ہے سر اس میں اور مجھ میں بہت فرک ہے یہ پینے کے بعد اپنی بیوی کو مارتا ہے اور میں اسے مار رہا ہوں یہ آپ کا ہیپی ہاور نہیں ہے سر جلو جلو یہاں کس لیے آئے ہو ایک چھوٹا سا کام ہے تم سے بتاؤ اس کو وارننگ دینی ہے یہ ہے اس سے مجھے بھی ایک حساب برابر کرنا ہے اس کا مطلب وہ لڑکی جو اس دن پولیس ٹیشن میں اس کے ساتھ تھی وہ آپ کی بیٹیاں بہن ہوگی جو بولا وہ کرو فالتو کی باتیں مت کرو اگر مجھے وہ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہو تو میرا یہ پورا سٹاک اپنی دکان میں رکھوا کر بیچ دو آپ ایمانداری سے کام کرتے ہونا تو کسی کو بھی شک نہیں ہوگا بھائے تمہاری طرح ملاوٹ کا کام نہیں کرتا جتنے پیسے چاہیے لے لو اور جو بول رہا ہوں وہ کرو ہلو پھر آپ جو کر رہے ہیں اس کا کیا جب کوئی آ کر تمہیں کام سوپتا ہے تو صرف کام کی باتیں کرو دوسرے کام کے بارے میں نہیں بھائی دیر ہو گئی تھی تو میں نے سٹاک نیچے کمرے میں رکھوا دیا ہے میں نے کتنی بار کہا گی گھر پر سٹاک مت رکھا کرو سوپے آپ کے اٹھنے سے پہلے بھیجو آ دوں گا ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے بھائی اے رامو ہاں بھائی جاؤ اسے پھول بوٹل دیکھیا ٹھیک ہے بھائی ایک منٹ میں بعد میں کال کرتا ہوں ہی بھائی نے تمہیں دینے کے لئے کھا ہے لوں پکڑو ارے بھائی لوں نا سنا نہیں بات کیا کر رہا ہے دیکھے آنے کے لئے بولا تھا یہ نہیں لے رہا ہے بھائی رات دس بجے کے بعد بھگوان بھی آ جائے تو بھی نہیں پیچھتا ہوں پھر تجھے دے رہا ہوں یہ لو کم سے کم آپ سب کو چھوڑ کے اچھے انسان بن جاؤ سمجھاپنے دوست کو یہ بھائی چلنا اگر وہ پھر سے آئے تو ہمیں مار دیں گے بوپریز میری بات مند چل بھائی چلنا سر کیا رے میری بہن کو اپنے زکھ میں دکھا کے سمپیتھی پانا چاہتا ہے کیا ارادہ کیا ہے تیرا ہیپی بہت دے کیا ہیپی بہت دے آپ دونوں کا بھو تھڑے سیم ڈے ہیں صرف میں نے نہیں سر مار اس نے بھی کھائی ہے میں تو چل کر یہاں تک آ گیا وہ تو وہیں ڈھے ہو گیا اجے 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 تم یہیں ہوں تو بول سکتے تھے نا انگل کو پتا ہے ان کو نہیں پتا ہے رات کو جب میں آیا آپ تو وہ سو گئے تھے جب اٹھا تو وہ ڈیوٹی پہ چلے گئے تھے انگل کو مت بتانا پریشان ہو جائیں گے اگر کوئی ایشو ہے تو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے لڑائی کیوں کرنی پہلی بار مجھے بھائیہ پر اتنا گسہ آ رہا ہے وہ تمہارے بھائی ہے انہیں ٹینچن تو ہوگی کیا آج ہے تم میرے بھائی کو سپورٹ کر رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تمہارے بھائی نے کروائے اس لیے میں کل رات تمہیں جا کے وش کیا نہیں تو میں نہیں کرتا کل رات کو نہیں تو تم اگلے دن وش کرتے سسوچ بتاؤ اگر میں وش نہیں کرتا تو تم چھپ رہتی وہ بات کی بات ہے درد ہو رہا ہے کوئی ہے موسیقی موسیقی کیا ہوا بھائی آپ شراب پی رہے ہیں میں تھوڑا پریشان ہوں رہا ہوں تم جاؤ بھائی کل میں دکان پر نہیں آؤں گا اپنی پتنی کو لے کر اسپتال جانا ہے بھائی اگر کچھ ضرورت پڑے تو فون کرنا جی ٹھیک ہے جاؤ کیا ہوا سر آج کوئی دکھائی نہیں دے رہے سارے اچھے برینڈز تو آپ ہی پی رہے ہیں سر اس لئے دکان میں کچھ بچا ہی نہیں ہوگا موسیقی تو آپ کالٹی کی شراب ہے یہ خاصیت کیا ہے اس کی وہ اسب نہیں پتا سر اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لائیے دیجی میری لیے سب ایک جیسی ہے موسیقی موسیقی سر کوئی پیتا کسے ہے اس کو کوئی اس طرح سے نہیں پیتا ہے سر یہ نیٹ ہے لائیے میں بناتا ہوں نیٹ پیا تو کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ لوگ پینے سے مر جاتے ہیں لیکن نیٹ پینے سے جلدی مر جاتے ہیں میری زندگی میں تُو نیٹ کی طرح ہے روز تھوڑا تھوڑا مر رہا ہوں نیٹ میں سوڑا اور پانے ملا کر اچھا انسان بننے کی کوشش مت کر تو نہیں جانتا کہ ایک بھائی اپنی بہن کے بارے میں کیا کیا سپنے دیکھتا ہے کبھی نہیں جان پائے گا تُو گریب بریبار تھا ہمارا بہاپ لوری ڈرائیبر تھا گریب ہی کی ہمیں کوئی فکر نہیں تھی پیسے آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی اسی طرح وقت گزرتا گیا موسیقی جب میں دس سال کا تھا تو باپ کو ماں کی پٹائی کرتے دیکھا کرتا تھا کافی دینوں تو یہ سب دیکھتا رہا میں تب سمجھ نہیں پاتا تھا کہ رات میں میرے باپ کو ہو کیا جاتا ہے دن میں تو وہ بہت پیار سے پیش آتے تھے لیکن رات میں ہیوان بن جاتے تھے رات میں مجھے گھر جانے سے بھی ڈر لگتا تھا ایک رات باپ نے شراب کے نشے میں پھٹ پات پر سوئے دس لوگوں کو پر نوری چڑھ گیا اور جھل چلے گا پاپا تب سے ہمارے لیے رات اور دن ایک جیسے ہو گئے کچھ دینوں کے بعد جیل سے ایک خبر آئی تم اپنے پتی سے مل سکتی ہو ٹھیک ہے میں بہت امیدوں کے ساتھ وہاں گیا مجھے لگا میرے باپ بھی مجھ سے ملنا چاہتے ہوں گے لیکن بیٹا بولو نا پاپا ایک کوارٹر لا دے بیٹا کوارٹر لا دے بیٹا بس وہ جیل میں بھی اپنے دس سال کے بیٹے سے شراب مانگ رہے تھے اور اسی دین سے مجھے شرابیوں سے نفرات ہو گئی چھے بیٹا ماں کی زندگی میں جو بھی غلط ہوا تھو وہ بہن کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا میں نے پیسہ کمانے کا فیصلہ کیا کوئی کام نہیں چھوڑا ٹرک کے کلینر سے شروع کر کے کئی ٹرکوں کا مالک بن گیا ریال اسٹیٹ کا کام بھی کیا ان بیس سالوں میں بڑے بڑے نقصان اور فائدے دیکھیں ہیں ڈڑتا تھا کہ کوئی گلتی ہو گئے تو انجو کی زندگی پہ اثر پڑے گا وائن شپ کھولنا مجھے پسند نہیں تھا پر اس کے لیے کیا اس طرح اپنی بہن کے لیے ایک گھیرابندی کے اندر بہت ستر کھوکے زندگی جی ہے میں نے تو آج اس گھرابندی کو لانگ کر اگر اس سے یہ کہوں کہ یہ لڑکا اس کے لیے بہت پرفیکٹ ہے تو وہ لڑکا بھی تو کابل ہونا چاہیے نا اس سے اپنی ذمہ داریوں کا حساس بھی تو ہونا چاہیے لیکن اس کے زندگی میں جب تم آئے تو مجھے لگا میں پچیس سال پیچھے چلا گیا ہوں سر آپ کو چڑ گئی ہے سر چھوڑ دے مجھے سر چلیے گھر چلتے ہیں جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا جیجا کیا کرتا ہے تو کیا بتاؤں گا انہیں کہ شرابی ہے وہ روز میری دکان پر شراب پینے آتا ہے میں یہ نہیں بھول رہا ہوں کہ تم غلط ہو بس یہ بھول رہا ہوں کہ میری بہن کے لیے صحیح نہیں ہو پلیز اس کے زندگی سے دور چل جائیں موسیقی 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 ہاں میں ایک جانور ہوں لیکن صرف میں ہی نہیں سارے انسان جانور ہیں یہاں سب خود کے بارے میں سوچتے ہیں اور جانور ہی ایسا کرتا ہے اپنے خوشی کے لیے دوسروں کا شکار کرتے ہیں تمہارے بھائیاں بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں تمہیں لگتے ہیں نا تمہارے بھائیاں شاکہ ہاری ہیں ایسا نہیں ہے تمہارے بھائیاں بھی مانسہ ہاری ہیں جب تمہاری بات آئی تو ہم سب جانور ہو گئے جانوروں میں بھی دل ہوتا ہے کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارتا پر تم تو مجھے ہی مارنے پر تولے ہو اچھا اب میں تمہیں دکھ دینے لگ گیا پہلے تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں پیتا ہوں پہلی بار جب میں تم سے ملا تھا نا تب ہی تمہیں پتا چل گیا تھا کہ میں پیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آج پتا چل رہا ہے اور اس کے لئے آج تم مجھے آوائیڈ کرنا چاہ رہی ہو ہاں ہلو تم پیار پیار تو بولتی ہو لیکن تمہیں پیار کا مطلب نہیں پتا ہے جا کے مطلب سکھے آو پیار کا مطلب صرف مزے کرنا ہی نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا تھا تم اپنی دل کی باتیں کہہ رہے ہو پتا نہیں تھا نشی میں بکپاس کرتے ہو اس کو تمہارا پیار سمجھا میں نے پیار کا مطلب بھی جانتی ہو تم جیسا پیدا ہوا بچہ ہوتا نا بلکل ویسا ہی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے پیدا ہوتی اسے کپڑے پہناتے ہیں پاوڈر لگاتے ہیں سیٹ لگاتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں کرتے ہیں اسے تم پیار سمجھ رہی ہو اب ان کو کیا کہہ سکتے ہیں جو سچے پیار کو نہیں سمجھ پاتے تم اپنی شرطوں پر جینا چاہتے ہو نا اگر تمہاری پسند نا پسند ہے تو میری بھی ہے سمجھے اپسے میری بھائی کی پسند میری پسند ہے تمہیں جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو اس دن میری فرینڈ کے بردے پہ تم نے دس ہزار دیئے تھے نا بتا دو وہ پیسہ کب لوٹ آنا ہے سمجھے لوٹ آ دوں گی ارے مجھے کیوں دوگی اپنے بھائی کو ہی دے دے نا میرا اُدھار چکتا ہو جائے گا ہاں میں دکان پر ہی ہوں ہاں ابھی آیا ابھی تک دکان کیوں نہیں کھولی آج دکان بند ہے کیوں آنجلی میڈم کی شادی آستے ہو رہی ہے ارے تمہیں نہیں وہ ہمارا ڈیلی کا کسٹمر ہے اسی سے بات کر رہا تھا آجا سنو میں تمہیں شام کو کال کروں گا ٹھیک ہے ستیراج جی نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا تھا لیکن ہاں بولی نا بہیچک بولی بات یہ ہے کہ ہماری اس پیڑھی میں اور پچھلی پیڑھی میں کوئی بھی شراب نہیں پیتا ہے جبکہ آپ کا تو بزنس ہی شراب کا ہے اس لیے تھوڑا سمجھ گیا میں یہ صرف میں نے کمرشل پرپس سے شروع کیا تھا کچھ دنوں کے بعد اس دھندے سے میرا کوئی سمبند نہیں رہے گا یہ جان کر بہت تسلی ہوئی میری بہن تیار ہے اس کو یہاں بلالوں کیا ہاں ہم انتظار کر رہے ہیں بلالی جی میرے بیٹے اور بیوی کو آپ کی بہن پسند ہے ہماری کوئی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے اب رشتے کی بات کرتے ہیں میرا بیٹا فورن میں سٹل ہونا چاہتا ہے شادی کے بعد یہ لڑکی کو اپنے ساتھ ویدیش لے جائے گا یہ منظور ہے نا آپ کو ایک مہینے پہلے آپ سے فورن برینڈ مانگانے کے لیے بولا تھا لیکن آپ نے ابھی تک نہیں مانگائی وہاں پوچھا تو بولے کہ آپ سے بات کر لو اسے مانگانے میں اور کتنا ٹائم جائے گا آپ کو اپنی بہن کا چہرہ دیکھیں بینا تو آپ کا دن نہیں شروع ہوتا ہے اور آپ ہی اسے فورن بھیج رہے ہیں میں بھلا آپ کے فیملی میٹر میں کیوں دکھل دے رہا ہوں چلیے نا سر دکان کھولیے وہاں ہاں چلتا ہوں چلتا ہوں در سے نہیں بتایا کہ شاید آپ غلط سوچیں گے بس آج کے زمانے میں پیار ویار عام بات ہے آپ کے بیٹوں کو کتنی لڑکیوں سے پیار ہوئے آپ چنتا مت کیجئے آپ کی بہن میرے بیٹے کے ساتھ خوش رہے گی ان کو ہیپی ہاور شروع کیے ایک مہینے ہو گئے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا اور یہ تو آپ کی بہن کو زندگی بھر خوش رکھنے کا بھروسہ دلار ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر خیر مجھے ان سب سے کیا مطلب چلیے دکان کھولیے نا سر عزت سے یہاں سے چلا جا اب تک میں یہ سوچ کے چپ تھا کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے اور ایک بات کان کھول کے سن لے میری بہن کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا اور میں نے اس کے لیے اسے چھنا ہے چونیے نا سر کون روک رہا ہے آپ کو آپ کی بہن آپ کی پسند آپ کی جگہ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکے کو سمجھنا چاہیے ابے مجھے کیا دیکھ رہا تجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا آپ ایسے ٹینشن مد لیجے سر آپ دونوں میری آنکھوں کی طرح ہو ایک کو بھی درد ہوگا تو میں سہ نہیں پاؤں گا دوبارہ ایسا کبھی مت کریے گا میں چلتا ہوں میں جا رہا ہوں سر تو ساری پریشانیوں کا جڑ ہے تیرے گھر میں بھی پریشانی ہوگی لیکن تجھے دوسرے کوئی فرق پڑتا نہیں ہوگا وہ سب تو عام بات ہوگی تیرے لیے بھائیہ تم جب رہو تُو نے کبھی سوچا کہ تیری یہ حالات دیکھے تیرے باپ کو کتنی چھنٹا ہوتی ہوگی کبھی تُو نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے کیا چونکہ وہ بول نہیں سکتے اس لئے تیری حرکتوں کو چک چاپ سہے جا رہے ہیں اگر وہ بول پاتے تو ایک ہی بات بولتے ہیں کہ سدھر جا تُو ہی موسیقی 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 آپ کا رجزیوں ہاں اوکی میں بتاتا ہوں اوکی سر نمستے سر میں لیلا بول رہا ہوں سبر میانیم جی کا بیٹا ڈیادی نے آپ سے بات کی تھی میرے دوست کے لیے جاوپ کے رگارڈنگ کیا یاد آیا سر ہاں وہ آفیس میں ہے سر اوکی سر شکریہ شکریہ مجھے جی شکریہ ہمارے آپ کو مجھے شکریہ جو جانب آپ کو مجھے مجھے کیا شکریہ مجھے 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 موسیقی 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 آجا آجا بیٹھنا ہے میں بتاتا ہوں بیٹھ جا بولو کیا بات ہے آج میں نے پاپا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی بہت خوش ہوئی مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ اتنا خوش کب ہوئے تھے یار وہ کس طرح سے خوش ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا وہ آج پتا چلا مجھے کسی کو کچھ بتانے کے لیے میرے پاپا بول نہیں سکتے اور ان کی بہشہ کسی کو سبج میں نہیں آتی درتی پر نرک جھیل رہے ہیں یار لیکن لیلا آج ان کی فیلنگز میں نے دیکھی ان کی آنکھوں میں اس دن جب مجھے چاہم ملی نا تب سے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہے اور وہ چمک میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے وقت میں کئی سالوں تک میں شراب پیتا رہا آوارہ گھومتا رہا یہ مت کر وہ مت کر نہ جانے کتنی بار سمجھایا انہوں نے اتنے سالوں کا ان کے اوپر جو بوز تھا وہ ایک بار میں ختم ہو گیا یار اور وہ آدمی میرے پاپا کے بار میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا دل کر رہا ہے جان لے لوں اس کی ہمارے سامنے بولنے کی حمد کس کی ہوگی چل تجھے گھر چھوڑتا ہوں پھر میں تو جانا یار تو جانا یار ارے کیا کر رہے چلنا ساکھ میں چلتے ارے سمحل کے کیا کر رہے ٹھیک 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 � سنائی نہیں دیتا گونگا بہ رہا ہے دیکھتا کیا ہے مارے گا کیا مجھے ایک ڈاؤٹ ہے گونگا آدمی سگرٹ نہیں پیتا ہے نکال نکال جلدی جب میں کیا ہے نکال ساری انکل مل غلطی ہو گئی مادورہ گونگی نہیں ہے اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ اس کو اعلق کرنے والا میں ہوں لیکن اب دیکھتا ہوں تیرے بارے میں اسے کون بتاتا ہے پاپا آگے کیا میں نے کھانا کھا لیا ہے آپ بھی کھا لینا ہمہ 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 میں سگمہ ہسپیٹل سے بول رہی ہوں آپ کی پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ یہاں جلدی آجائیے بابا 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 موسیقی دو spouses آپ یہ ہے آپ آپ کیا ڈاکٹر میرے پاپا کیسے ہیں؟ کون ہے تمہارے پاپا؟ رام کون ہے یہ آدمی؟ کتنا نشے میں ہے؟ ہے سیکیورٹی اسے ہسپیٹل سے باہر نکالو رام چند핑 اجائے اجائے ہو atau اجائے اجائے انکل کا ایکسسڈنٹ ہو گیا بونز میں فریکچر آگیا اجے 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 اوٹنا کیا کر رہے وہ کہہ رہے انکل کبھی چلنے ہی پائیں گے موسیقا موسیقا پاپا 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 پیشنٹ کو ڈسٹاوب مد کریے سار چل اوٹ پاپا 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 چلنا کیا کر رہے پاپا اجے پاپا شانت ہو جا بھائی شانت ہو جا فرق نہیں پڑتا ہے کہ آج تم کیا کرو گے لیکن آج میں اپنے پاپا کے لئے تمہارے سامنے ہوں تمہیں جو کرنا ہے تم کرو موسیقا 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 موسیقی تمہارا ہر وقت دکھی رہنا اچھا نہیں لگتا جائے تم ایسے رہوگے تو تمہیں دیکھ کر انکل کو زیادہ پریشانی ہوگی جانتی ہوں تمہارا دکھ چھوٹا نہیں ہے پھر انکل کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اجے سن رہے ہو نا میں کچھ کہہ رہی ہوں اجے ہی ہائے میں تمہیں تھانک یو بولنے کے لیے کافی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی آج ملے ہو اس دن اگر تم کالیج نہیں آتے تو اجہ اور میں قریب نہیں آتے ہماری ریلیشنشپ کی وجہ تم ہو تھانک یو تھانک یو آج لو تھانک یو سو مچ تھانک یو تھانک یو کیا ہوا آجا موسیقی 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 میرے پاپا کو کیوں مارا دو گئے اچھا روک چاہم ہمار چاہے گا تلے تم جاؤ یہاں سے میں کیا رہا جاؤ نا اچھے اب خوش ہو نا تانگل آنے کی عادت نہیں جائے کی براسی لاو تلے جور گیا گیا ہی یہ باکوان سب ٹھیک ہو جائے رکشہ کیجئے گا بھائی کچھ نہیں ہوگا رامو سب ٹھیک ہو جائے گا چھنٹا مت کرو ڈاکٹر 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 ماؤں اور بچیا دونوں سیف ہے انہوں نے صحیح سمیں پر آکے بلڈ دے دیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھوڑی دیر کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی آپ اس کو پسند کیوں نہیں کرتے بھائی میں سب سے پہلے تمہارا بھائی ہوں نا اس لئے اسے پسند کرنا بہت مشکل ہے آدمی بدل رہا ہو تب بھی ہم اسے پسند نہیں کرتے تو بتائیے گلت کون ہے وہ یا ہم سمجھ نہیں آرہا ہے گلتی صرف میری ہے مجھے اسی دن مارنا چاہیے تھے جب اس نے کہا تھا کہ میرا پیار تمہارے لئے ایموشنل بلیک مل ہے اس دن نہ مار کے گلتی کی تھی اسے پیٹنا چاہیے تھا اس دن جب وہ اپنی زبان سے مکر گیا تھا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بہن کے ساتھ رشتہ توڑ دے گا اور اگلے دن بولا کہ نشے میں ہے اس کی باتوں پہ کبھی وشواس مت کرنا بہن اسے نہ مارنے کے صرف ایک کی وجہ تھی کہیں وہ نشے کی حالت میں تُبھے نقصان نہ پہنچا دے آپ نے جو عجے دیکھا وہ آج سے الگ تھا وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے زندگی میں ہر کسی کو ایک جھٹکا ملتا ہے وارنے کی روپ میں جب وہ انسان ایک ہی گلتی بار بار کر رہا ہو اس کو بھی جھٹکا ملتا ہے وہ دوبارہ گلتی نہیں کرے گا ایک موقع تو دیجئے ایک ہپتے سے اس نے شراب نہیں چھوئی یہ دیکھ کے شادی کروا دیو تمہاری تو ایک رات گیارہ بجے تمہارا فون آئے گا کہ وہ گھر نہیں آیا ہے اس وقت وہ کہاں پڑا ہوگا یہ سوچنے کی ہمد بھی نہیں ہوتی ہے نہیں انچو میں یہ رسک نہیں لے سکتا آدھی رات کو میرے دروازے پر نوک کرنے والے لوگ یا تو مجھ سے کوئی مدد مانگنے والے ہوتے یا مجھے دھوکہ دینے والے ہوتے میں نہیں چاہتا کہ میری بہن ایک دن آدھی رات کو میرا دروازہ گھٹ کٹ آئے اس سے بھول جاؤ بہن ایسا نہیں ہوگا بھہیا یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں بھول نہیں پائے گا پوری بوتل گھٹک کے وہ خود کو بھول جاتا ہے تو تم کیا چیز ہو اس کے لیے وہ خود ہی کہتا ہے کہ پی کے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ پینا اور بھولنا یہ ساری باتیں اس کے لیے کچھ نہیں نہیں ہیں سمجھیں تمہارے بھائیا نے تمہیں مارا ہے کیا تو پھر سمجھ گئی بھائیا آپ میرے بارے میں کتنا سوچ رہے ہیں اور کیسی زندگی آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں سمجھ گئی ہوں آپ کی پسند کے بارے میں جانے بینا گلت کیا آپ میرے لیے چاہے کتنا بھی کر لیں جب اس کی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ گلت ہے میں اس سے اتنا پیار کرتی ہوں بھائیا ایک بات بتاؤ بھائیا جو لڑکا آپ نے چنا ہے وہ میری زندگی میں کوئی پرابلم کھڑی نہیں کرے گا ہوگی ہوگی پریشانی ہوگی لیکن اس کی طلعہ میں چھوٹی ہوگی چھوٹی چھوٹی مل کر بڑی بن جائے گی میں اس کے ساتھ مل کر ہر مسئیبت سے لڑوں گی پر میری شادی اس سے مت کروائیے جو مجھے پسند نہیں ٹھیک ہے جس سے تم پیار نہیں کرتی اسے شادی کروانے کے دوشت اپنے سر کیوں لیوں تمہیں دو سال کا وقت دے رہا ہوں اگر ان دو سالوں میں مجھے لگا کہ وہ بدل گیا اور پرفیکٹ ہے اور مجھے لگا کہ تم اس کے ساتھ سکون کے زندگی جی سکتی ہو تو تمہاری شادی کروانے ہوں گا نہیں تو تمہیں میری پسند سے شادی کرنی ہوگی کہانی شروع ہوتی ہے اجے اور مدھورا کی لیکن ختم ہوتی ہے آنند جی کے فیصلے کے ساتھ اجے نے اب شراب پینا چھوڑ دیا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ آنند جی کو کبھی بشواس ہوگا کہ اجے نے سچ میں شراب پینا چھوڑ دیا ہے اپنی جان سے پیری انجلی کو انہوں نے اپنے آپ سے دور کر دیا یہ ان کے لئے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی انہیں اس بات کا ڈر تھا